قبر میں جب جائے گا ایمان والا اور یقین والا اللہ کے فرشتے پوچھیں گے مرربک تیرا رب کونے کہیں گے ربی اللہ ہمارا رب تو اللہ بلکہ حدیث کہتی ہے وہ کہیں گے سوال پھر کرنا اثر کی نماز کا وقت ہو گیا ہمیں نماز پڑھنے دوں کہیں گے اب نماز نہیں ہے وہ دنیا میں تھی سبب کیا ہے ان کا دل نماز میں لگا ہوا ہے ان کو اللہ نے یہ محبت یہ لذت عطا کی تھی دنیا میں نماز کچھ ہو جائے لا تترکن صلاة مکتوب وَإِن قُطِعْتَ اَوْ حُرِّقْتَ تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں تجھے آنکھ لگا دی جائے تم نماز نہ چھوڑنا یہ اللہ کے رسول کی تعقید تھی زندگی کی آخری سانسوں میں آپ نے یہی تلقین فرمائی الصلاة الصلاة وما ملکت ایمانکم لوگوں ایک نماز کا خیال کرنا اور ایک ماں تحتی میں کام کرنے والوں کا خیال کرنا میں دینوں تیرا دین کیا ہے دین یا الاسلام ماذا تقولو فی هذا الرجل اللذی بعصفیكم بتاؤ حادی مرشد کون تھے کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے سوال کریں گے تین جواب جب آ جائیں گے تمہیں کیسے پتا چلا اس وقت مومن یہ جواب دے گا قرأت القرآن وعملت بما فیه وصدقت میں نے قرآن پڑھا تصدیق کی اس کے مطابق عمل کیا اس وقت فرشتے جب یہ جواب سنیں گے آسمانوں سے آواز آتی ہے ان صدق عبدی میرے فرشتو بس میرے بندے نے سچ بولا ہے کہ دنیا میں تو بہت پیارا لگتا تھا اور دنیا میں تو اچھا لباس ہی پہنتا تھا اس کو کیسے دو چادروں میں چھوڑ گئے ہیں الویسو ہو لیباس الجنہ جنت کے لباس اس کو پہنا دو دنیا میں تو جہاں یہ جاتا تھا بڑے بڑے بستر اور کس طرح احتمام ہوتے تھے یہاں مٹی میں لٹا کے چلے گئے ہیں وَافْرِشُوا لَهُ فِرَاشَ الْجَنَّةِ اس کے لیچے جنتی بچھونے بچھا دیے جائے وَافْتَحُوا لَهُ بَعْدًا إِلَى الْجَنَّةِ بہت کھلے گھر میں رہتا تھا لیکن اس چھوٹی سی اندھیر کوٹری میں اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں جہاں تک انسانی نظر جاتی ہے اتنی اس کی قبر کو کھول دو اور جنت کے دروازے بھی کھول دو